سمسیہ تپسیہ بن جائے اور جیون کا یہی دھارا رہا ہے کون سی بات کرتے ہیں آپ یہی وہی دیش ہے جہاں آرونی نام کے گروہ بھکت رہتے ہیں جو اپنے گروہ کی آگیاں کے اوپر اپنے آپ کو مٹی میں گاڑ کر کھیت کی پانی بچانے کے لیے دس گروہ بھائیوں کو بھیجا تھا دس چشیوں کو مرسی دھوم میں نے جاؤ دیکھنا کھیت کا پانی بہنے نہ پائے کیونکہ اسی میں جو انہ ہوتے ہیں اسی سے ہم آشرم والے اور ہمارے یہاں کے جو گئیاں ہیں وہ سب کھاتی ہیں آرونی اپنے دست مطروں کو لے کر گئے گروہ بھائیوں کو جب وہاں پہنچے تو پانی اور مسلادھار ہو گئی تیج ہو گئی تو نو جو تھے چلو گروہ جی سے پوچھ کے آتے ہیں کیونکہ کتنا بھی مٹی ڈال رہے ہیں مٹی پھر بہ جا رہی ہے آرونی نے کہا گروہ جی نے ایک بار آگیا دے دیا پانی اس کھیت سے ادھر نہیں جانا چاہیے اب دوبارہ کیا پوچھوں گروہ نے آگیا دیا نو نے کہا اچھے عمر اتنی سی ہم کو سکھا رہا ہے ہمارے تیس سال ہو گئے اس آشرم میں ایک نے کہا ہمارا پچھپن سال ہو گیا ایک نگا تجھے جنم نہ لیا ہوگا تب سے ہم یہاں پر ہیں میرا عمر کا قدر کیا کر نیکسٹ گروہ میں ہی ہونے والا ہوں نو تھے نو نے ویرود کیا بڑی بنمرتہ سے آرونی نے سب کو پرڈام کیا کہ آپ سے میں یدھ نہیں کرتا آپ آشرواد دیجئے کہ میں یہ کام کرنے میں سفل ہوگا اچھے اچھے صبح تجھے دربار لگواتا ہوں گروہ جی کے پاس بہت بڑا تو سیوک بنا ہوا ہے سینئر لوگوں کی بات نہیں سنتا ہے آرونی نے اپنے آپ کو دیکھا کہ کوئی نہ کوئی فورس آدھار چاہیے تبھی یہ مٹی رکھ پائے گی پانی میں خوزے کچھ نہیں ملا گڑھا کیا اپنے آپ کو لٹا لیا اور اوپر سے مٹی ڈال لیا پورا مٹی صبح ہو گئے ہیں پراتہ گردی اٹھے سب کو دیکھا بھلا آرونی نہیں آیا بھلا گروہ جی وہی تو بتانے آئے ہیں جب پانی جھم جھم ہو رہی تھی ہم لوگ گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد مسلا دھار باری سونے لگا ہم لوگوں نے کہا کہ چلو گرو جی سے پوچھ لیتے ہیں آپ کی آگیاں کے بردھ پوچھنے ہمارے کہنے کے بعد بھی آپ سے پوچھنے نہیں آیا یہ آدمی لوگ انٹرپریٹ گجب کرتے ہیں انٹرپریٹسن عدبت ہے اُلنگھن وہ کر رہے ہوں گے اور چار پانچ مل کے ایسا بتائیں گے جیسے اُلنگھن تم کر رہے ہیں یہ سماج ہے یہ پڑھائی ہے ہماری اسی میں ہم پارنگت ہیں اس میں سب ماسٹر ہیں چاہیے اتنا بڑا بچہ بھی کیوں نہ ہو وہ بھی ماسٹر ہو گیا ہے دیکھ دیکھ کے سبح سبح گردیو بھگوانا ہے آرونی آرونی بیٹا آرونی گردیو یہاں ہوں مٹی سے نکالا ہردے سے لگا لیا اور تم کو یاد ہوگا اگر میں ان دس گرو بھائیوں کا نام پوچھوں تو بھارت کا کوئی آدمی بتا سکتا ہے کون کون گرو بھائی تھے آرونی کے کوئی نہیں جانتا نیپتھ میں چلے گئے سننے میں گرو کی آگیاں کو اپنے جیون من اور پران سے پالن کرنے والے آرونی کو آج بھی بھارتی سنسکرتی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آرونی سب سے بڑے گرو بھاکت گرو آگیاں پرن کرنے میں ایسا سارا ویویک ساری بدھی سارا سکتی اس میں لگا دیا اپمنیوں کہے تو بڑا موٹا ہوتا جا رہا ہے بھلا ہاں گردیو کیسے کھاتا ہے بھلا جو بھکشا مانگ کے لاتا ہوں اس میں سے بھلا بھکشا میری لیے مانگتا ہے کہ خود کے لیے اب دیکھو گرو کیسے بھلا نہیں گردیو آپ کے لیے ہاں تو مت کھایا کر ٹھیک پندرہ دن کے بعد پھر دیکھا تو تو ابھی موٹا ہے بھلا گرو جی ایک بار آپ کے لیے مانگتے ہیں ایک بار اپنے لیے ارے سنیاسی ہو گیا اور کرہستوں پر بھار ڈالتا ہے بدنامی کرے گا خبردار جی گرو جی پندرہ دن کے بعد پھر رہی شہی گرو جی نے پوچھا تو کیا کھا رہا ہے گرو جی وہ گیا کا دودھ پی لیتا ہوں اچھا گیا چڑھانے کی ڈیوٹی تجھے ملی ہے کہ دودھ پینے کی جی گرو جی نہیں پوچھا خبردار جی پندرہ دن کے بعد پھر مجھا مجھ ارے بھولا اب کیا کھا رہا ہے تو بھولا جب بچڑا دودھ پی لیتا ہے اور دودھ پینے کے بعد جگالی کر کے جو فین اون اس کے موں میں لگاتا فین اس کو پی کے میں رہتا ہوں ہمارا بچڑا بہت ڈیالو ہے تیرے کارن زیادہ فین نکال دیتا ہوگا خبردار دوبارہ مت پینے گرو ہے کی کسائی ہے آج کے سمیے میں تو ہم کو لگتا ہے 303 کا رائفل لے کر کے بولٹ چڑھا کر کے چیلا مار دے گا دھائیں سے بھولا تُو جندہ مت رہے تب کسائی ہے کی گرو ہے تُو بتا بھولا دودھ بھی نہیں پینے دی رہا فین بھی نہیں پینے دی رہا اوپمنیوں اور پورا ساستر ہے ان کے اوپر اور ساستر پڑے نہیں تو اوپمنیوں کو کون جا نہیں آلیہ بھٹ کو جاننے والے لوگ جو اوپمنیوں کہاں سے جانیں گے نہیں سمجھ سکتے اوپمنیوں کون ہے ہمارے رول موڈل ہمارے چارترک ہیرو ہمارے سروسریش نائک سب سے پہلے گلامی دینے والوں نے ان کو دفن کر دیا انہیں پتا تھا بھارت کی اگر اوریجنل اتحاس کو پڑھا دیا گیا تو بھارت تو بسوگرو تھا ہے اور صدا رہے گا لیکن اس کے اتحاس کو دبا دیا ڈائیورٹ کر دیا مٹا دیا ہمارے نائکوں کو نیپتھ میں ڈھکیل دیا اور پتا نہیں کہاں کہاں کہ نائک کھڑے کر دیا ہمارے اتحاسوں میں بابر کا بیٹا کتنا کبر کا بیٹا کتنا اس کا بیٹا کتنا اپنی بیٹے کا نام نہیں پتا ہے پندرہ سو چھبیس میں بابر آیا پندرہ سو چھبیس میں بابر آیا پندرہ سو چھبیس میں بابر نے یہاں کی چڑھائی کی بابر نے اس کو ہرایا بند کر دیا اتحاس اتنا بس جانو بابر ایک آکرانتہ تھا اورنگیب آکرانتہ تھا that's it اتنا جاننا ہی کہاں بھی ہے ہمارے دیش کی سنسکرتی کو وناث کرنے کے لئے آیا تھا اب پڑھانا ہے تو پڑھاؤ سیواجی کے بسے میں سلک سے اٹھا کر کے سمرتری رام دیس جی جیسے گروہ نے سلک سے اٹھا کر بالک کو اسی راست میں ماتر ایک سو پچھتر سولجرز کو لے کر کے لاکھوں سینکوں کے مغلوں کے دات کھٹے کردانے والے اگر کوئی سینہ پتی اور راجہ رہے ہیں تو وہ چھتر پتی سیواجی رہے ہیں اور وہ بھی اپنے گروہ کی کرپا سمرتری رام دیس جی کی کرپا سے کیا ہے ون سیونٹی فائیب اور سامنے میں کسی نے سیواجی سیا ہے how is it possible کمیر لے گئے پیچھے جو پڑی میں تب نبی سال کی عمر سمرتری رام دیس جی ایسے بیٹھتے ایسے کرتے لے گئے بلا دیکھ میرے ید میرا چھتر پتی ہونے کا گورو سب ان کے ہاتھ میں چھپا ہوا ہے بلا یہ بہت بہت بڑھا ہے یہ کسی یدھ لڑے ہوں گے یدھ شریر تھوڑی لڑتا ہے بمیگل نہیں پرتا ہے ہی